سر ایک question ہمیں بہت زیادہ آتا ہے housewives کی طرف سے کہ ہم کیا حیثہ کریں کہ ہم financially independent ہو جائے لیکن ہم گھر سے باہر نہیں نکل سکتے ہیں کیا career choices ہے؟ ایکچلی یہ واقعی بڑا زیادہ آرہا ہے سوال اور اس میں صرف یہ نہیں کہ وہ گھر سے باہر نہیں نکل سکتے اس میں میرے خیال میں major element یہ ہے کہ ان کی گھر کی ذمہ داریاں بہت زیادہ ہیں یہ تو ہے ہی ہے کہ housewives گھر سے باہر نہیں جا سکتے لیکن گھر کے اندر جو کی ذمہ داریاں ہیں گھر کو سنبھالنا بچوں کو سنبھالنا وہ ہے اس کے علاوہ ایک اور چیز جو ان کو روک رہی ہے bossy women جو ایسی ہیں جو housewives ہیں اور ان کو ایک چیز روک رہی ہے وہ پتہ کیا ہے وہ ہے financial pressure اب financial pressure جب آتا ہے نا آپ کے پاس وقت کی قلت ہو جاتی ہے میں اس کو repeat کروں گا جب financial pressure پڑتا ہے پیسوں کی کمی ہوتی ہے time کی بھی کمی ہو جاتی ہے نہیں سمجھا رہی سمجھا دیتا ہوں دیکھو ہوتا کیا ہے کہ جب گھر میں پیسے نہیں ہیں آدھا وقت تو سوچنے میں گزرتا ہے تھوڑا سا وقت لڑنے میں گزرتا ہے ٹھیک ہے تندستی جو ہے ہمیشہ آپ کو mentally creative ہونے سے روکتی ہے پھر آپ اس کے لئے چھوٹا چھوٹا کام سوچنے بلاؤ گا کہ بچت کیسے کرنی ہے اس کے سکول کی فیز کیسے پی کرنی ہے ٹھیک ہے یہ اب راشن کیسے آئے گا اس دفعہ گندم کا ریٹ بڑھا تو گندم کیسے خریدیں گے ٹھیک ہے اب یہ گھر کی چیز ٹوٹ گئے تو یہ کیسے آئے گی بجلی کا بل زیادہ آئے گا فلاں فلاں چیزیں بند کرو بجلی کا بل کیسے روکنا ہے گیس کب آئے گا کب جائے گا پکانا کیا ہے نہیں پکانا یہ سارے وہ تھوٹس ہیں جو صرف پیسے کی کمی کے وجہ سے دماغ میں آپ کو اکوپائی کر لیتے ہیں جس کی وجہ سے آپ کی لرننگ ایبیلیٹی نیچے چلی جاتی ہے یہ ہاؤس وائپس کا میجر پرابلم ہے جو اپیرنٹلی نظر نہیں آتا جب پیسہ آتا ہے ملازم بھی آتے ہیں بجلی کا بل کا خوف نکل جاتا ہے کھانے کا خوف نکل جاتا ہے گندم کا خوف نکل جاتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جس کے بعد پیسہ ہے وہ مزید سیکھتا جا رہا ہے جس کے بعد پیسہ نہیں وہ مزید نیچے دبتا جا رہا ہے پریس ہوتا جا رہا ہے وہ یہاں سے ہے اب میں اس گھربت کے حالات سے گزرا ہوں ایک چوٹا سا اور بڑا اوکھا سا کامی یہاں سے فلپ کرنا یہاں سے فلپ کرنا اس میں سیون ایبیٹس کی بک بڑا اچھا لکھا ہوا ہے سرکل اف انفلوینس دیکھو اپنا اب لسٹ آن کرو کہ کون سے مسائل آپ کے ہاتھ میں ہیں اور کون سے مسائل آپ کے ہاتھ میں نہیں ہیں کون سی چیزیں ہیں جن پہ آپ وقت لگاؤ گے اور سوچو گے تو وہ سالو ہو جائیں گی کون سی ہیں جو آپ کچھ بھی کر لو نہیں ہوں گی فور اگزامپل باہر بارش ہونے والی ہے ابھی اس پاڈکاس کے بعد میرا گرگر میچ ہے اور اگر باہر بارش ہونے والی ہے بارش اگر ہو گئی تو میچ کینسل ہو جائے گا اب بتاؤ میں اس کے لیے کیا کر سکتا ہوں میں بیٹھ کے دس منٹ آپ سے ڈسکس کروں بار بار فون کروں بارش ہو رہی ہے یہ نہیں ہوگی ہوگی یا نہیں ہوگی گوگل بیٹھ کے کروں یا میں جاؤں یا نہ جاؤں سوچ طرح کی باتیں کروں ٹھیک ہے I just left it دفکر ہوگی ہوگی ٹھیک ہے نہ ہوگی مجھے بتا دیں گے فون کر کے میں نے اپنے ریزورسز بچا لیا یہاں سے کہ مجھے اس ٹوپک کے بارے میں نہیں سوچنا ہے کیونکہ میری رینج میں نہیں ہے ٹھیک ہے similarly گھر کے اندر بہت سے ایسے چیزیں ہوتے ہیں جو آپ کی رینج سے باہر ہوتی ہیں آپ گھندم کا ریٹ کنٹرول نہیں کر سکتے آپ چکن کا ریٹ کنٹرول نہیں کر سکتے آپ بجلی کا بھیل ایک شرٹین حد تک جا سکتے آپ ریٹ کنٹرول نہیں کر there are many things ان کو اپنے تھوٹ سے نکال دو تھوڑا وقت بچے گا اور پھر اپنے آپ کو ایک بات سمجھاؤ کہ جتنے مسائل آپ کے اردگرد ہیں جو آپ کو سیکھنے سے روک رہے ہیں یہ ہمیشہ رہیں گے اگر آپ نہ سیکھے تو جتنے بھی مسائل سیکھنے سے روک رہیں گے یہ ہمیشہ رہیں گے اور بڑھتے جائیں گے اگر آپ نہ سیکھے تو سیکھیں گے کوئی سکل نہ اڈاپٹ کیا اس لئے میں کہہ دوں چادر پھیلاؤ ٹھیک ہے چادر دے کے پاؤن آئے پھیلاؤ چادر پھیلاؤ چادر کس طرح سے پھیلاؤ نئے سکلز اڈائٹ کرو نئے چیزیں سیکھو بزنس میں چاہو ایکسپور کرو ایکسپلور کرو ارننگ سٹارٹ کرو لرننگ سٹارٹ کرو ارننگ میں پہلے میں شہر بولتا ہوں ارننگ بعد میں بولتا ہوں وہ کرو اب اس کے لئے سیلس مینجمنٹ چاہیے ساتھ میں یہ ضروری ہے کہ ہسپنٹ وائیس بیٹھیں اگر ہسپنٹ ہے تو ان کے ساتھ بیٹھیں اور اس کو سمجھیں what you wanna do what I wanna do وائیس اکثر جو ہیں فیملز کیا غلطی کر رہی ہیں وہ کبھی بھی اپنی امبیشنس اور اپنی جو چیزیں ہیں وہ لوجیکلی کنوے ہی نہیں کر پاتے پریشر میں ہی رہ جاتی ہیں بس کوست ہی رہ جاتی ہیں دماغ کے اندر ایک مقدمہ لگایا ہوتا ہے عدالت لگائی ہوتا ہے اسی کے اندر فیصلے ہو رہے ہیں سب کچھ اسی کے اندر رگلے بندے کو پتا بھی نہیں ہے so talk to your partner and tell him what you wanna do اور اس سے اس کو کیا فائدہ ہوگا اسے کو کہ گھر کی اتنی ذمہ داریاں آپ لے لو مجھے اتنا ٹائم دے دو میں اتنی ذمہ داریاں میں لے لیتا ٹھیک ہے وہ communication missing ہے internal self management missing ہے time management missing ہے so communication self management and time management کے طرف دھیان دیں آپ کے پاس وقت نکلائے گا زیادہ تر لوگوں کے پاس وقت نکلائے گا پھر کیا ہوگا learning start ہو جائے گا you can do something اب یہ الگ topic ہے what they should do there is so many things so many things they can do online from content writing social media management designing programming you know virtual assistant they can do many things and we have platforms like upwork and we do yes we do have platforms like upwork so وہ جو تین element ہے basic problem ہی cause کر رہے میں اس کو زیادہ systematic manner میں اس لیے explain کر رہا ہوں تاکہ ہر بندہ اس سے اپنے آپ کو relate کر پائے ٹھیک ہے and eventually جب آپ کے پاس management آتی ہے تو then always for granted یہ کہہ رہے ہیں نا کہ I'm housewife I cannot do anything تو یہ چار سوال خود سے کریں کہ یہ کام کر رہے ہیں آپ جب بھی میں نے بولے ہیں self management ہے time management ہے communication ہے parenting پڑھ دی ہیں اگر یہ چار کام نہیں پڑھنے آپ اس دلدل سے نہیں نکل پائیں گے میں آپ کو root پہ جا کے بتا رہا ہوں root پہ although کہ لوگ ہم سے کوئی short cut expect کر رہے تھے کہ سر کہیں گے دیکھو بابا یہ کرو کامیہ بچاؤ گے انجین ہوتا نا ایسے ہوتا بابا اید پان تو ہے نہیں میں تو آپ کو roots بتا رہا ہوں system ٹھیک کریں گے آپ کی زندگی نہیں نسلوں کے زندگی بدل جائے گی ایک ماں جو ہے نا وہ نسلیں بدل دیتی ہے بالکل and since now we know the problem تو پھر solution بھی نکلاتا ہے solution بھی نکلاتا time بھی نکلائے گا you identify the problem آپ نے وہ circle of influence draw کر لیا list down کر لیا چیزوں کو آپ کے پاس سب کچھ ہونا چور ہو جائے گا so اگر اب واقعی بارش ہو گئی اور آپ کا match cancel ہوا تو ہم پکوڑے کھائیں گے پکوڑے پکوڑے نہیں کھائیں گے ڈائیٹنگ پر ایسا ہے اب یہ میری اندر کی باتیں دوبارہ ہوتا رہی ہو بھول جانا اچھا دیکھو میں آپ کے ایک اور بات بھی آئٹ کرتے example دینا چاہتا میں آپ کو یہ بک دیتا ہوں یعنیتا یشرا مجھے اس بک کو پڑو اور مجھے اس میں سے summary نکال کے دو لیکن شرط ایک ہے باہر جب طفان اور بارش ہونا اور ہر چیز اُڑڑی اور تمہارے سار میں کبھی بھی کچھ آکے لگ سکتا ہو وہاں کھڑے ہو کے پڑو کتنی ایک سمجھ آئے گی تمہیں اس بک کی بہت کم بہت سی ہاؤس وائف کی زندگی ان طفانوں جیسی جس کے اندر سبزی کا چکن کا بجلی کا گھر کا بچوں کا فیز کا طفان اور اس کے اندر لرننگ تو نہیں ہونی تو پہلے اس طفان کو کنٹرول کرو پہلے کوئی چھپنے کی جگہ ڈھونڈو جہاں پہ آپ ہوا تھوڑی کم ہو اور آپ خود کو محفوظ تصور کریں اور وہ ان چار چیزوں سے آئے گا communication self-discipline time management parenting تب جا کے آپ کو بک سمجھ میں لرننگ ہوگی